لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الہد الفرد السمن اللذی لم یلد ولم جولد ولم یکل لہو قفان احد سمس صلات و السلام و تحییت و الکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الحاشمی القرشی المطلبی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عب القاسم المصطفی محمد والعانت اللہی علی عادائهم عجمین من علانا الى قیام یوم الدین و بعد یوم الدین اللہم لعن قاتل ای فاطمت الزہرہ السلام اللہ علیہ اللہم لعن قتلت الحسین و اولادہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم و خواستق السادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیفا اذا جینا من کل امت بشہید و جینا بکا علا حولائے شہید سلوات پر محمد سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں اس مبارک اور مسعود جشن کی مبارک بات پیش کر رہا ہوں اور اپنی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے رسالت امامت کے حقیقی وارث امام زمانہ حدیع تبریق و تہنیت پیش کرتا ہوں اور آپ سب سے اس کی تائید میں گزارش ہے ملجل کے سلوات پڑھیں محمد عزیز آن ایمان ظاہر ہے جشن کی تقریر ہے لہٰذا صرف تبرکن اور تیمناً کچھ باتیں ارز کرنی ہیں میں نے جس آیت کو سرنام سخن قرار دیا یہ آیت پیغمبر اسلام کی ایک عظیم فضیلت کی طرف اشارہ کر رہی ہے قدرت آواز دے رہی ہے کہ کیا ہوگا اس وقت کہ جب ہم ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے اور اے نبی آپ کو ان سب پہ گواہ بنائیں گے یہ پیغمبر اسلام کی وہ عظیم فضیلت ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو شہید بنایا ہے اللہ نے سبحان اللہ کیا کہنا ہے اپنے اس نبی کو شہید بنایا ہے سبحان اللہ کائنات پیغمبر کی شہادت پہ یقین رکھے یا نہ رکھے قرآن نبی کو شہید کہہ رہا ہے اور شہید بمانے گواہ بھی لیں تو بھی عجیب فضیلت کھل کے آتی ہے اس ایک لفظ سے کہ اللہ نے یہ کہا کہ اے میرے پیغمبر اس آیت میں بھی کہ اس وقت بھی ہم آپ کو گواہ بنا کے بلائیں گے اور دوسری آیت میں بھی اللہ نے کہا کہ اس وقت کو یاد کی یہ کہ جب ہم نے تمام نبیوں سے میساق لیا اور جب تک انہوں نے آپ کی رسالت کی گواہی نہ دے دی ہم نے انہیں نبی نہیں بنایا اور تمام نبیوں پہ آپ کو گواہ بنایا ہے بہت سی آیتیں ہیں کہ جہاں پیغمبر اسلام کی گواہی کی گفتگو قرآن کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کو نبیوں پہ گواہ بنایا ہے اور نبوتوں سے آپ کی رسالت کا اقرار لیا ہے اگر یہ آپ کی رسالت کا اقرار نہ کرتے تو ہم انہیں نبوت نہ دیتے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی خداوند عالم کا یہ ازلی فیصلہ ہے کہ جو جس کا گواہ بن کے آئے گا اگر اس کا وہ اقرار نہ کرے تو پھر اس کی نبوت نبوت نہیں رہ جاتی ایک جملے سے آپ کو اس منزل تک پہنچا دوں کہ جہاں قدرت کہہ رہی ہے اے میرے نبی اگر یہ لوگ آپ کی نبوت اقرار اعتبار نہ ہو تو پھر نبوت کہہ کہہ اگر اپنے گواہ پہ ہی اعتبار نہ ہو تو پھر نبوت کہہ کی اگر اپنے گواہ ہی کا اقرار نہ کرائے تو پھر نبوت کہہ کی یعنی گویا تمام نبیوں سے یہ کہا کہ اگر تم نے نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کیا تو گویا تم نبی نہیں ہو تو اللہ نے ایک فیصلہ کر لیا جو جس کا گواہ ہوگا اس کی گواہی دنیا میں دینی پڑے گی اگر نہیں دیا تو پھر نبوت نبوت نہیں ہے اب غدیر میں اگر یہ لہجہ نظر آئے کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا کوئی کام نبوت کا انجام نہیں دیا اگر یہ نہیں پہنچایا تو گویا کار نبوت آپ نے انجام نہیں دیا تو یہ کوئی نیا لہجہ نہیں ہے لفظیں نہیں ہیں لہجہ پرانا ہے تمام نبیوں سے کہا کہ اگر آپ نے ان کی نبوت کا اقرار نہیں کیا تو نبی نہیں بنیں گے تو اسی طریقے سے اگر آپ نے علی کی ولایت کو نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا اچھا یہ جو خدا کہہ رہا ہے میرے پیغمبر اگر آپ نے ولایت کا اعلان نہیں کیا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا یہ صرف نبی سے کہہ رہا ہے نبی سے صرف نہیں کہہ رہا ہے نبی سے کہا کہ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت نہیں انجام دیا جو لوگ وہاں تھے ان سے کہا اسے نہیں مانا تو کچھ نہیں مانا ہم سے کہا کہ اگر یہ نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا آپ سے کہا کہ اگر یہ نہیں سنا تو کچھ نہیں سنا اس لیے کہ قدرت کہہ رہی ہے نا کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا تو جب نبوت سے اللہ یہ کہہ دے کہ یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا تو اسی طریقے سے یہ نہیں مانا تو کچھ نہیں مانا اس لیے کہ یہ ظاہرن ابھی ایک دکھائی دے رہا ہے یہ ایک قیامت تک کی کری جوڑی ہوئی ہے اسی ایک سے اسی ایک میں بارہ ہیں کہ اگر انہیں نہیں مانا تو کچھ نہیں مانا عزیز آنے ایمان گواہ بنایا اللہ نے نبی کو کہاں گواہ بنایا اس وقت عالمِ ارواح میں بھی تمام نبوتوں پہ گواہ بنایا میں بار بار کہہ رہا ہوں نبی کی بہت بڑی فضیلت کی طرف اشارہ ہے نبی کو گواہ بنایا تمام نبی کی نبوتوں پہ تمام انبیاء کی نبوتوں پہ گواہ گواہ بنایا ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ اتنا اچھا شاعر آیا ہے تو اچھی صلوات ہونی چاہیے اچھا شاعر بلا لینے کا مطلب بھی آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد تو تمام نبی کی نبوتوں پہ گواہ یہ جملہ میں بار بار دور آ رہا ہوں اس لیے کہ اسی میں بہت بڑی فضیلت کوشیدہ ہے نبی کی تمام انبیاء کی نبوتوں پہ نبی کو گواہ بنایا اور پھر محشر میں بھی جو اپنی امتوں پہ گواہ ہے ان پہ گواہ بنا کے میرے نبی کو بلایا جائے گا تو دو چیزیں ہیں زیدان ایمان پہلی چیز یہ ہے کہ گواہ کسے بنایا جائے گا کس کی گواہی قابل قبول گواہی اس کی قابل قبول ہوگی کہ جو دیکھنا ہاں ہو میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزہ نہیں سنے ہوئے انسان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی بھئی جو دیکھ رہا ہو جو شاہد ہو عینی شاہد ہو اسی کی گواہی قابل قبول ہوگی آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبیوں کی نبوت پہ گواہ نبی کو بنایا ہے آدم آئے جو کچھ کرتے رہے نبی دیکھ رہا ہے مو آئے جو کچھ کرتے رہے نبی دیکھتا رہا ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہدا نبیوں کی تمام تر گرگر گزاریوں کو تمام تر کارناموں کو تمام تر امور کو تمام تر رسالتوں کو تمام تر پیغامات کو تمام تر حرکات و سکنات کو نبی دیکھ رہا ہے نبی دیکھ رہا ہے مسلمانوں عجیب منزل ہے اگر وہ عالمِ قدس سے دنیا میں دیکھ سکتا ہے تو آج یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ چلے گئے جنابِ آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ نے گواہ بنا کے بتایا کہ یاد رکھنا یہ جہاں بھی رہے اس کی نگاہوں پہ پردے حائل نہیں ہوتے جب یہ عالمِ انوار سے زمین پہ دیکھ سکتا ہے اور زمین سے عالمِ انوار کی خبر رکھ سکتا ہے تو پھر یہ نہ کہنا کہ مر گئے تو اب کچھ نہیں یہ دیکھ رہے ہیں ایک چیز آئی ویٹنس اینی گواہ سمی گواہ نہیں چلے گا سنا ہوا نہیں چلے گا دیکھا ہو دیکھا ہو دوسری چیز صرف دیکھنا شرط نہیں ہے باشعور ہو کے دیکھ رہا ہو ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان ہر ایک کی گواہ ہی نہیں وہ گواہ ہو کے جو باشعور ہو جو دیکھ رہا ہو شعور رکھتا ہو عزیزان ایمان دیکھنے کے ساتھ شعور رکھے شعور کے ساتھ دیکھ رہا ہو یہ نہیں کہ صرف دیکھ رہا ہو لہٰذا اگر کوئی بچہ ہے تو اس کی ظاہرن اکام بچہ ہے تو گواہی قابل قبول نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اگر بچہ بھی ہو تو باشعور ہوتا ہے اور اگر اس بات کو کوئی نہ مانے تو عیسیٰ کی گواہی نے بتا دیا کہ نبوت جس منزل میں ہو باشعور ہوتی ہے اب ذرا کائنات سوچے کہ جب بچ بنا نبوت کے شعور پہ اثر انداز نہ ہو تو ذرا سا بخار کسی نبی کے شعور پہ اثر انداز کیا ہوگا نبی گواہ بنایا گیا عالم ارواح میں تمام اب یہ کتنا باشعور ہے اسے سمجھنا ہے تو یوں سمجھئے میرے نبی کی ایک حدیث میں اس وقت بھی نبی تھا حدیث آپ سنا کرتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے ابھی آدم آگ پانی اور مٹی کے درمیان ہیں یعنی ابھی آدم بھی آدم نہیں ہیں ارے میں کیا کہہ رہا ہوں حضیزہ نہیں آب و گل کے درمیان ہیں میرے نبی نے کہا کنتو نبیان میں اس وقت بھی نبی تھا یہ نہیں کہا کنتو موجودن میں اس وقت بھی موجود تھا اس لیے کہ ہونا لگ ہے صاحب منصب ہونا لگ ہے ضروری نہیں ہے کہ جو ہو وہ صاحب منصب بھی ہو بھئی ایک جوان جو ہائی سکول انٹر اس کے بعد دگری حاصل کرتا ہے وہ جب چھوٹا تھا تو وہ ڈاکٹر نہیں تھا تھا مگر ڈاکٹر نہیں تھا تھا مگر انجینئر نہیں تھا تھا مگر کوئی پوشٹ نہیں تھی کوئی منصب نہیں تھا عدیدہ نے ایمان نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت بھی تھا نبی نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا یعنی ایک لمحے کے لیے بھی میرے وجود میں اور منصب میں کوئی جدائی نہیں ہوئی جب آدم آبوکل کے درمیان ہے اور عزیزان ایمان بس ایک آخری منزل کی طرف اشارہ کروں اور بات سمیٹ دوں کہ اللہ نے ہر مرحلے میں اپنی توحید کے لیے بھی گواہ رکھا نبی کی نبوت کے لیے بھی گواہ رکھا خدا کا یہ قانون ہے کہ اس نے کسی بھی مرحلے کو بغیر گواہ کے نہیں چھوڑا اور ہر چیز کے لیے دو گواہ دیئے پروردگارِ عالم نے جب اپنی علوہیت کے گواہ کی بات کی تو قرآنِ مجید میں اس نے دو گواہ بتایا کہ یہ جتنے اب میں آیتوں سے ذرا یعنی آیتوں کے ترجمے سے کام لے رہا ہوں تاکہ گفتگو تولانی نہ ہو آیات و انفس اور یہ جتنی نشانیاں ہیں آفاق میں پھیلی ہوئی چاہے وہ جتنے ذرات ہوں اشجار ہوں اسمار ہوں قرآن میں اللہ نے ان سب کو اپنی آیت بتایا ہے اور یہ سب ہمارے اوپر ہمارے وجود میں گواہ ہیں یہ آیتیں ہمارے وجود کی نشاندے ہی کر رہی ہیں ہماری وجود کی گواہی دے رہی ہیں یہ دلیل ہیں تو یہ ساری چیزیں جو کائنات میں ہیں یہ سب کیا ہیں خاموش دوسرا گواہ اللہ کا خود میرا نبی یہ کون سا گواہ ہے یہ بولتا ہوا گواہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے ہمیشہ ہر چیز کے دو گواہ رکھے ایک گواہ خاموش ہوگا ایک بولتا ہوا گواہ ہوگا جب اپنی علوہیت کی بات آئی تو ایک خاموش گواہ رکھا ایک نبی کی شکل میں بولتا ہوا گواہ دیا جب نبی کی نبوت کا مرحلہ آیا تب بھی دو گواہ رکھے کہ ایک میں گواہ ایک میں گواہ اور ایک وہ گواہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم پروردگار تو گواہ ہی کیسے دے گا کہ اپنے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے یعنی نبی کے بھی دو گواہ ایک بولتا ہوئے خاموش گواہ اور ایک علی کی شکل میں بولتا گواہ عزیزان ایمان یہ یاد رکھئے گواہوں سے دشمنی گواہ سے دشمنی نہیں ہوتی جس کا گواہ بن کے آیا دشمنی نبی کے گواہ اور قرآن اب مرحلہ یہ ہے کہ اب یہ نبوت سلسلہ امامت میں بدل رہی ہے اب بھی دو گواہ چاہیے ایک بولتا ہوا گواہ ہو ایک خاموش ہو خاموش گواہ تو آیتوں کی شکل میں ہوگا ہر دور میں کوئی ایک بولتا ہوا گواہ چاہیے امیر کائنات کے گواہ امام حسن دوسرا گواہ قرآن امام حسن کے گواہ بولتے ہوئے گواہ امام حسین خاموش گواہ قرآن امام سید سجاد امام حسین کے بولتے ہوئے گواہ خاموش گواہ قرآن امام محمد باقر امام سید سجاد کے بولتے ہوئے گواہ خاموش گواہ قرآن امام جاپر صادق علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام کے بولتے ہوئے گواہ خاموش گواہ قرآن یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ مرحلہ آیا بارویں امام تک بارویں امام آ گیارویں امام کے بولتے ہوئے گواہ خاموش گواہ قرآن اب جب بار وہاں حدی ہو تب بھی دو گواہ چاہیے کوئی ایک بولتا ہوا گواہ ہو ایک خاموش گواہ ہو خاموش گواہی قرآن دے گا بولتی ہوئی گواہی کے لیے عیسیٰ کو آسمال پر رکھا بولتی ہوئی گواہی کے لیے عیسیٰ کو آسمان پر رکھا اے پروردگار عیسیٰ ہی کا انتخاب کیوں گیا کا اس لیے کہ جس نے آخری محمد کی پیشن گواہی کی ہے وہی آخری محمد کا گواہ بن گیا سلامہ پروردگار پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا بار اللہ ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم آل محمد کی تعلیمات پر چل سکیں پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا بار اللہ ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما اور اس کا کثیر ثواب ہمیں آتا فرما بار اللہ جو لوگ بھی اس جس نے رحمت اللہ العالمین میں شریک ہیں پروردگار سال پورا نہ ہو اور ان سب کو مدینہ کا ظاہر بنا پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا علماء اکرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا بار اللہ ہاہ اس جشن کے حقیقی وارث امام زمانہ کی خدمت میں ہم سب کی تہنیت کو پہنچا دیں پروردگار اسی امام کا واسطہ اس کے ظہور میں تعجیل فرما اندر الظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا